بیسویں صدی کا ابتدائی دور تھا انگریزوں کے غلامی میں پورے ہندوستان میں افرہ تفری کا محول تھا انگریزوں کے استعمال کے خلاف لوگوں کے پاس متحد رہنے کا پلیٹ فارم یا بینر نہیں تھا خاص کر مسلمان اپنے دینی اور قومی مسائل کو لے کر پسو پیش میں تھے اسی فکر کی بنیاد پر سن انیس سو چھے میں مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی مولانا سنہ اللہ عمر سری اور مولانا ابراہیم سیالکوٹی نے آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس نام سے ایک تنظیم قائم کی جس کی نشات ثانیہ آزادی کے بعد مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے نام سے ہوئی جو آج تک اس نام سے ترقی کی منزلیں تیہ کر رہی ہے اس تنظیم نے ملک کے طول و عرض میں انتہائی ناہموار سخترین حالات میں اتنی عظیم خدمات انجام دی ہیں کہ اس کے ہمگیر اور دور رس اثرات آج بھی محسوس کیے جا رہے ہیں ایک طرف اگر اس نے توحید الہی و اتباع سنت نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ پیدا کیا تو دوسری طرف اسلام کے خلاف اٹھنے والے فطروں کا پوری جررت ایمانی سے مقابلہ کیا اور اس حقیقی اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا جسے نبی کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے تحریک اہل حدیث ایک اصلاحی تحریک ہے جو مذہب اسلام کی صحیح ترجمانی پیش کرتی ہے یہ تحریک انہی بنیادوں پر اسلوار ہے جن پر دین اسلام کی بنیاد دائم و قائم ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا نسبلین کتاب اللہ اور سنت صحیحہ سے تمسک اور بدات اور خرافات سے تنفر ہے انسانیت نوازی، حق پسندی، وطن پرستی آپ سے بھائیچارہ اس کا شیوہ رہا ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے علم مرداروں نے ہر دور میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علیہ وسلم کی نشر و اشاعت اور خدمت ملک اور انسانیت کا بیڑا اٹھایا اور کمحقہ اس کا حق عدا کرنے کی صحیح مشکور کی ہے اور اس راہ میں ہر قسم کی تکلیف و پریشانی کو بخوبی برداشت کیا ہے سید التابعین حضرت سعید بن مسیب امام دارالحضرت مالک بن انس پیکر سنت امام احمد بن حمل شیخ الاسلام ابن تیمیہ مجدد الفثانی حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی شاہ ولی اللہ کے پوتے سید اسماعیل میاں سید نظیر حسین دہلوی اللامہ محمد ابراہیم آروی اللامہ شمس الحق ڈیانوی اللامہ عبدالعزیز رحیم آبادی حافظ عبداللہ غازی پوری اللامہ عبدالرحمان مبارک پوری حافظ عبدالمنان وزیر آبادی فاتح قادیان مولانا سنہ اللہ عمر سری اللامہ محمد ابراہیم سیالکوٹی رحیم ہم اللہ اس جماعت کے سرخیل تھے اگراز و مقاصد مسلمانوں کو توہید خالص کو اپنانے پر آمادہ کرنے اور سنت کا شہدائی بنانے کے لیے پرعمر طریقے اختیار کرنا بدات اور رسوم قبیحہ کو حکمت کے ساتھ مٹانے اور ان کی جگہ سنتوں کو رائز کرنے کی کوشش کرنا اور باطل تنظیموں اور تحریکوں سے مسلمانوں کو آگاہ کرنا اور ان کے دلائل و نظریات کی سنجیدگی مطانت اور علمی بنیادوں پر تردید کرنا ملک کے اندر فرقہ بارانہ ہم اہنگی آپ سے مل جول امن و شانتی بھائیچارہ اور قومیت جہتی کا ماحول قائم کرنا ملک کی تعمیر و ترقی اور انسانیت کی فلا و بہبوت کے لیے ہر طرح کی کوششیں صرف کرنا مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق قائم رکھتے ہوئے باہم اختلاف و نزعات کو کتاب السنت کی تعلیمات کی روشنی میں دور کرنے کی جد و جہد کرنا مسلمانوں کو روز مرہ پیش آنے والے مسائل کے حل کے لیے دار الافتح کا قیام یہ ہندوستان کی سب سے پہلی اسلامی تحریک ہے اور تنظیم ہے اس سے پہلے تحریک شہیدین کے نام سے دیش کی آزادی کے لیے اور ملک سے انگریزوں کے استعمار کے ظلم و زیادتی کو ختم کرنے کے لیے برپا کی گئی تھی جب انگریز میز پر آ گیا اور ہندوستانیوں کو ان کا حق تسلیم کرنے لگا ویسی صورت میں اب ایک دوسرے میدان کی ضرورت تھی کہ تعلیم کے میدان میں اور اسی طریقے سے اصلاح معاشرہ کے میدان میں اور تمام مسلمانوں اور غیر مسلموں جو ہندوستان کے بارسی ہیں ان کے ساتھ مل کر کے دیش کی خدمت کا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو صحیح طریقے سے امن و امان اور شانتی اور بھائی چارگی اور قومی اکجہتی کے ساتھ چلنے کا اور اعتدال و توازن پر قائم رہتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں ساری انسانیت کو بالعموم اور ہندوستانی جنتہ کو اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور جادے راہ پر چلنے کے لیے ان کی کوششیں جاری وہ ساری رہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی قیادت بہت نیک اور موتمر شخصیات کے ہاتھ میں رہی ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے اب تک کے اہددار سل انیس سو چھے سے اب تک مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نازم عمومی کی ذمہ داریاں سنبھلی ہیں مولانا سنعاللہ امرسری حافظ حمیداللہ دھیلوی حافظ محمد صالح علی جان مولانا عبدالجلیل رحمانی مولانا داود راز مولانا عبدالحامید رحمانی مولانا عبدالسلام رحمانی مولانا عطاور رحمان مدنی مولانا عنیس الرحمان آزمی مولانا عبدالوحاب خلجی مولانا ازخر علی امام مہدی صلفی سن انیس سو چوالیس سے اب تک جمعیت کے امیر کے اہدے پر فائز ہونے والی شخصیات مولانا عبدالوحاب آروی داکٹر سید عبدالحفیظ صلفی مولانا عبدالوحید صلفی مولانا مختار احمد ندوی مولانا صفی الرحمان مبارک پوری حافظ محمد یحید دیلوی مولانا ازخر علی امام مہدی صلفی دوہزار ایک سے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہن کی قیادت ایسے مضبوط ہاتھوں میں ہے جو نہائیت فعال اور سرگرم ہیں جن کی دینی ملی اور جماعتی غیرت و اہمیت کا دنیا نے مشاہدہ کیا ہے مولانا ازخر علی امام مہدی صلفی کی ذات برکات قابل ذکر ہے آپ نے ابتدائی تعلیم گاؤں میں ہی حاصل کی اور اس کے بعد عالی تعلیم کے لیے جامعہ صلفی بنارس پھر جامعہ اسلامی مدینہ ملورہ تک سفر تیہ کیا آپ کی قیادت میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے کامیابی اور فلاہ کی نئی اونچائیوں کو چھوا ہے اس سب کے علاوہ وہ کئی اہم عہدوں پر فائز ہیں وائس پریزیڈنٹ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت ممبر سپریم کامسل آف پرنس نائف بن عبدالعزید انٹرنیشنل ایوارڈ فور پروفیٹک سنہ اینڈ کانٹیمپریری اسلامی کے ایس اے ایکزیکیوٹو باڈی آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ ایکس میمبر آف مولانا آزاد ایڈوکیشنل فارمڈیشن بھارہ سرکار چیف ایڈیٹر جریدہ ترجمان دا سیمپل ٹروت اصلاح سماج الاسطقامہ شعبہ تنظیم شعبہ تنظیم مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ایک فعال شعبہ ہے جس کے ذریعے مختلف صوبوں کے ایکائیوں کو مضبوط و منظم بنانے کا کام کیا جاتا ہے ہندوستان کی تمام تنظیموں سے منفرد اس جماعت کی شاخے آج ملک کے 23 صوبوں اور ان کے زلوں میں موجود ہیں جو اپنے فرائض کو بخوبی انجام دے رہی ہیں ملک میں لگ بھگ دین کلون سے زیادہ اہل حدیث افراد ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث کی مجلس شورہ ملک بھر سے 230 افراد پر مشتمل ہے جبکہ مجلس آمیلہ ملک بھر سے 41 افراد پر مشتمل ہے شعبہ دعوت و اصلاح مرکزی جمعیت اہل حدیث کے تمام ذرائع اور وسائل دراصل اسی انبیائی مقصد کے لیے بلوکار لائے جاتے ہیں اسی لیے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا ایمان ہے کہ ہر زمانے کے مسائل و مشکلات سے نجات کا اہم وسیلہ اور امت مسلمہ کے تحفظ و بقا کا سب سے بڑا موثر ذریعہ دعوت اصلاح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور اصلاف امت نے اسی وسیلے کو اختیار کر کے اسلام کے پیغام، عمل و انسانیت کے نشر و اشاعت اور مسلمانوں کی بقا اور تحفظ کو یقینی بنایا تھا اس حوالے سے اہباب جماعت کے اندر بیداری پیدا ہوئی علامہ اسمائل شہید، سیدہ حمد شہید اور ان کے رفقہ کے ذریعے انگریزوں سے لونے اور ان کو اس ملک سے بھگانے کے لیے سب سے پہلا کام پورے ہندوستان کے پیمانے پر جماعتِ الہدیث کے سرفروشوں نے کیا ہے موجودہ مرکوی جماعیت الہدیث تعلیم کے میدان میں بھی بہت پیشرفت کر رہی ہے بہت سے کلیات، معاہد اور دور دراز کے دیہاتوں میں مکاتب کا قیام اور ان میں تعلیم کا انتظام یہ اس جماعیت کی ترجیحات میں سے ہے اس تنظیم کا یہ عقیدہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے لے کر اور بڑے سے بڑے منصوبے اور کام کے لیے اس تنظیم کا تعاون ہر وقت حادر ہے بشرتے کی خیر اور بھلائی اور انسانوں کے فائدے کا کام ہو کونفرنس کا انعقاد ملک کے اندر امن و شانتی قائم کرنا اور سماج کے اندر پھیلی بے شمار بیماریوں کے خاتمے اور دہشتگردی کو جن سے اکھاڑ پھیکنے کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث وقت وقت پر آل انڈیا اہل حدیث کونفرنسوں کا انعقاد کرتی رہی ہے جس میں ملک اور بیرون ملک سے عالمی شہرتی آفتہ دینی، ملی، سماجی اور علمی شخصیات کو بلائے جاتا ہے اب تک مرکزی جمعیت چونتیس ایسی عظیم ترین کونفرنس سے مرقد کر چکی ہے اس کڑی میں سن دوہزار چار میں جھارکن کے پاکورڈ میں ہوئی اٹھائیسویں آل انڈیا اہل حدیث کونفرنس ایک اعتحاسک کونفرنس تھی جس میں دنیا کے الگ الگ حصوں سے چھے لاکھ سے زیادہ فراد شریک ہوئے جس کا موضوع تھا کتاب و سنت کی دعوت اور انسانیت کے موجودہ مسائل 39 میں آل انڈیا اہل حدیث کونفرنس کا انعقاد ڈلی کے راملیلہ میدان میں کیا گیا اس وقت آتنگ کی گھٹنائیں مسلسل ہو رہی تھیں اس لیے کونفرنس کا موضوع اسلام کا پیغام عالم انسانیت کے نام تیہ ہوا اس میں اسلام کے ساتھ ساتھ دیگر مذہب کے معزز لوگوں نے شرکت کی اور اکوسی پیغام دنیا کو دیا 30 میں کونفرنس کا آئیوجن دلی کے راملیلہ گراؤنڈ میں ہوا 30 میں کونفرنس ایک اعتحاسک کونفرنس تھی جس میں دنیا کے الگ الگ حصوں سے افراد شریک ہوئے 31 میں کونفرنس کا آئیوجن بھی دلی کے راملیلہ گراؤنڈ میں ہوا اس بار اسلام کی پہلی جماعت صحابہ اکرام رضی اللہ عجمائین کی عظمت پر کونفرنس منقد ہوئی جس میں امام حرمین شیخ سدیس نے شرکت کی اس کے علاوہ سیاسی میدان سے کپل سبل اور لالو پرساد یادم جیسے لیڈران نے حاضری درج کرائی اسے طرح 32 میں کونفرنس اسلام ہی وشو شانتی و دیگر پریشانیوں کا حل موضوع پر ہوئی جس میں امام مسجد نبوی شیخ عبد المحسن بل محمد قاسم بطور مہمان خصوصی شامل ہوئے اور 33 میں کونفرنس جو سن 2016 میں منقد ہوئی اس میں انسانیت کے فروغ اور پرامن معاشرے کی تشکیل میں ایمہ کا کردار اور ان کے حقوق جیسے اہم موضوع کو شامل کیا گیا دہشتگردی کے خلاف مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی جد و جہد اسلام کے بیغام عمل و انسانیت کو عام کرنے معاشرے کو پر امن بنانے دہشتگردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے شر و فساد سے ملک اور انسانیت کو پاک کرنے اور الفت و محبت بھائیچارہ و رواداری کو فروغ دینے نے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے مختلف محصر وسائل کے ذریعے جو کاوشیں صرف کی ہیں وہ قابل ستائش ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے سب سے پہلے 18 مارچ سن 2006 کو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے انساری آڈیٹوریم میں دہشتگردی اثر حاضر کا سب سے بڑا ناسور عنوان سے قومی سمپوزیم کا انعقاد کیا اور اس مناسبت سے دہشتگردی مخالف استعمائی فتوہ صادر فرمایا مرکزی جمعیت نے 22 اور 23 جولائی سن 2006 کو ہی پورے ہندوستان کے تمام مداری سے اہل حدیث اور اہم شخصیات کی موجودگی میں مداری سے اسلامیہ خدمت انسانیت کے علمبردار یا دہشتگردی کے مراکس کے علمان سے بھی اہل حدیث کمپلیکس نئی دلی میں ایک عظیم الشان سمپوزیم ملقب کیا جس میں سابق مرکزی وزیر داخلہ شیوراج پاٹل سمیت سابق وزیراعظم وی پی سنگ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب ای احمد اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی جس میں اسلامی مدرسوں پر اٹھ رہے سوالوں کا جواب مرکزی جمعیت کے پلیٹ فارم سے دیا گیا اس میں ہی مرکزی وزیر داخلہ شیوراج پاٹل نے صاف طور پر اعتراف کیا کہ اسلام کا دہشتگردی سے کوئی رشتہ نہیں ہے اسلام عمل و شانتی کا مذہب ہے اور اسلامی مدارس دہشتگردی کے مراکز نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کے علم بردار ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامی مدارس سے مانو کا کے صرف ہے وہ آتنکوار کے کے لئے نہیں ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے پریس کانفرنسز مراقب کی گئی خصوصاً ہرمین شریفین اور وطن عزیز میں ہونے والے حملوں کی مضمت پچاسو پریس ریلیزوں وغیرہ کے ذریعے کی گئی اسی طرح مرکزی جمعیت اہل حدیث نے سب سے پہلے دائش کے خلاف مختلف سمپوزیم منقب کر کے اور استعمائی فتوہ جاری کر کے دائش کی دہشتگردی اور باغیانہ اقدامات کو کنڈیم کیا اور اس کی حقیقت سے اہم لوگوں کو آگاہ کیا جمعیت یہ اہل حدیثوں کی جمعیت ہے لیکن ہندوستان کے جتنے مذاہب اور جتنے فرقے جتنی پارٹیاں ہیں تمام کے ساتھ اتحاد کرنا اتفاق کرنا سب کو ایک ساتھ لے کر کے فیلڈ میں ور کرنا کام کرنا اور سب کے ساتھ اتحاد قائم کرنا اس کا اولین مقصد رہا ہے ماضی کے جتنے بھی اس کے ذمہ داران رہے ہیں اور اس موجودہ جو ذمہ داران ہیں تمام لوگوں نے اس سمت میں بڑی کوشش کی ہے کہ پورے ہندوستان میں امن پیدا کیا جائے تعلیمی بیداری لائی جائے ہندوستان کے اندر پائے جانے والے تمام افراد کو صالح بنایا جائے معاشرے کو صالح بنایا جائے اور یہاں کا ہر باشندہ ہر باشندہ یہاں کا وطن کا وفادار بنے اور خاص طور سے اپنی جماعت کے جو افراد ہیں اور نوجوان ہیں ان نوجوانوں کو صالح نوجوان وطن کے لئے کام کرنے ملک کے لئے کام کرنے اور اسی طرح سے اسلامی یا انسانی سماج کے لئے کام کرنے کی طرف انہیں ترغیب دی جاتی ہے اور انہیں بہتر انسان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے شعبہ نشروعشات نشروعشات مرکزی جمعیت کا فعال ترین شعبہ ہے اس کے تحت سال بھر علمی، دعوتی اور تربیتی کتابوں اور رسائل و جرائت کی تباعت ہوتی رہتی ہے اس کے علاوہ مسلمانوں میں رائج بیداز اور رسوم قبیحہ کی اصلاح و رد کے لئے عام فہم انداز میں صحیح دلائل کے ساتھ مختلف زبانوں میں رسائل اور کتب تیار کرنا اور جمعیت کے اغراض و مقاصد نیز اس کے نسبلین کی تکمیل کیلئے لٹریچر اور کتابوں کی اشاعت کی جاتی ہے سید نظیر حسین مجدد دہلوی کے نام سے ایک لائبریری ہے جس میں مختلف ہندوستانی زبانوں میں قیمت اسلامی کتابیں بشامل ہیں جنہیں اسلامی سکولوں اور یونیورسٹیوں کے نساب میں پڑھایا جاتا ہے میڈیا سیل میڈیا سیل مرکزی جمعیت کا فعال ترین ادارہ ہے اس کے تحت حالات حاضرہ پر نگاہ رکھی جاتی ہے اور ملکی، ملی، جماعتی اور انسانی حیثیت کے اہم حالات و واقعات پر پریس ریلیس کے ذریعے جمعیت کا موقف واضح کیا جاتا ہے جو کہ الحمدللہ اردو اخبارات میں شائع ہوتے ہیں اسی طرح وقتاً فوقتاً اہم صحافی حضرات کے ساتھ میٹنگز بھی کی جاتی ہیں اس کے لیے متعدد میٹنگز مختلف اوقات اور حالات میں ہوتی رہتی ہیں پریس ریلیس کا اجرا پریس کانفرنسوں کا انقاض الیکٹرونک میڈیا کے مباحثے میں شرکت ان سب کے علاوہ مہانہ میگزین اسلاح سماج The Simple Truth اور پندرہ روزہ رسالہ ترجمان شائع ہوتے ہیں شعبہ رفاہ عاما رفاہ عاما مرکزی جمعیت اہل حدیث مرکز کا ایک بہت ہی اہم شعبہ ہے شعبہ رفاہ عاما کے تحت ناگہانی آفات سے دوچار اور فرقہ ورانہ فسادات سے متاثرین کے لیے ریلیف اور ان کی باز آبادکاری کا کام انجام پاتا ہے اس لیے ان مواقع پر متاثر مقامات کا دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لیا جاتا ہے اور فوری رہت رسانی کی جاتی ہے جمبو کشمیر سیلاب نیپال میں زلزلہ چنلائی سیلاب بہار سیلاب مغربی بنگال کے سیلاب یوپی کے سیلاب آسام کے سیلاب متاثرین کی امداد اور رہت رسانی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے انجام دی اس سے قبل مظفر نگر اور ملک کے دیگر حصوں میں ریلیف کا کام مرکزی جمعیت اہل حدیث کرتی رہی ہے وہ سارے عناوین جو ایک انسانیت کو چاہیے اور انسانیت کا جس سے صدہار ہوتا ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث نے ہمیشہ اس کو اولیت دی ہے خاص طور پر دہشتگردی جو اس ملک کا بھی دنیا کا بھی ایک بڑا کینسر ہو گیا ہے اس تعلق سے مرکزی جمعیت اہل حدیث نے پورے ملک کے اندر فتوے کی شکل دی تو اجتماعی فتوہ باقاعدہ اردو میں ہندی میں انگریزی میں چھاپ کر ملک کے اندر باتا اور بتایا کہ دہشتگردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے دہشتگردی یہ ایک کینسر ہے سماج کے اندر بڑی برائی ہے اس کو اکھار پہکنے کے لیے جتنے بھی طریقے اور ذرائع ہو سکتے تھے مرکز جمعیت اہل حدیث نے استعمال کیے ہیں سماجی ہم آہنگی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند دوسری مسلم اور غیر مسلم تنظیموں کے ساتھ اجلاس سمپوزیم اور کونفرنسز کا انعقاد کرتی ہے جس میں موتبر علماء اور دھرم گروہوں کی موجودگی میں ملت ملک اور انسانیت کے مسائل پر بحث ہوتی ہے جس سے ملک کو فتلہ انگیز طاقتوں سے محفوظ رکھا جا سکے شعبے کا مقصد ملک کے ہنگامی حالات میں لوگوں کی مدد کرنا ہے کیونکہ ملکی اور عالمی سطح پر جماعت و ملت اور ملک کو نت نئے مسائل درپیش ہوتے رہتے ہیں جن کے سلسلے میں کتاب و سنت کی روشنی میں مرکزی جمعیت کا متوازن موقف ہوتا ہے چنانچہ اس سلسلے میں رائے عاما ہموار کرنے ملکی و ملی دھارے سے جڑے رہنے ملک کو ملت کی صحیح صورتحال سے آگاہی رکھنے اور عوام الناس کو غلط پروپیگنڈے اور فکری بے رارہی سے بچانے کے لیے ملک کی دینی ملی اور سماجی تنظیموں اور شخصیات سے تعلق استوار رہنا عزت ضروری ہوتا ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے اس حوالے سے ہمیشہ بیداری کا ثبوت دیا ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند چونکہ آلہ و وسی نسبلین اور مقاسد کے تحت وجود میں آئی ہے اس لیے اصولاً اس کے افراد اور منتظمین کا تعلیم و تربیت یافتہ ہونا اور زیادہ ضروری ہے کنونشن، سمپوزیم، کوئیز اور تربیتی کورس کے ذریعے بھی اس سلسلے میں علیگہ المسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دلی اور جامعہ سلفیہ بنارس میں پروگرام کرائے جاتے ہیں آل انڈیا مسابقات، حفظ و تجبیت اور تفسیر قرآن کریم کا انعقاض جمعیت اہل حدیث کی رہنمائی میں لگ بھگ دو ہزار مدرسے قوم و ملت کے بچوں کو تعلیم و تربیت کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ ملک سطح پر اماموں، مبلغین اور اساتذہ کے لیے تربیتی تعلیم نساب ملاقت کرتی رہتی ہیں جمعیت اہل حدیث کا ایک شعبہ فتوہ نبیسی کا بھی ہے یہ شعبہ نہایت متحرک اور فعال علماء اور مفتیان کی نگرانی میں سرگرم عمل ہے جب بھی ملک میں کسی بھی علاقے میں فتوہ کی ضرورت پڑی ہے اہل حدیث علماء اور مفتیوں نے فتوہ جاری کر کے ملک و ملت کی صحیح رہنمائی کی ہے مولانا مفتی جمیل احمد مدنی اس شعبے میں فعال کردار ادا کر رہے ہیں شعبہ احسائیات شعبہ احسائیات کے تحت اب تک انیکوں کام انجام دیئے گئے ہیں احسائیات مدارس ڈائریکٹری صوبائی جمعیات افراد اہل حدیث کی مردم شماری احسائیات مساجد اہل حدیث تراجم علماء اہل حدیث جتنے مسائل ہیں ذات پات کے کا فرق ہے جغرافیائی لڑائیاں اسی طریقے سے مذاہب کا بھید بھاو اور مسالک کی لڑائیاں طلاق کے مسئلے سے لے کر کے اور جتنے مسائل ہیں متحدہ پلیٹ فان سے اس کی اصلاح کی کوشش کرنا اور اسی طریقے سے تحفظ شریعت اور تحفظ قوامین آوائینے ہند کا یا جمہوریت کا ان ساری چیزوں میں پوری قومی اکجہتی کی روشنی میں اور تمام مسائل کو بڑھوئے کار لاتے ہوئے لکھنے کے واسطے سے بھی اور پڑھنے اور کانفرینسوں سے ان تمام ذرائع سے یہ کارہائے نمائع مرکزی جمعیت اہل حدیث انجام دیتی ہے اور کہیں بھی جھجک محسوس نہیں کرتی کہ اس کا اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے اور اتنی بڑی تعداد ہے اور اتنے تیز سے زائد سوموں میں وہ فیلے ہوئے ہیں اور منظم طور پر کام کر رہے ہیں تو ان کو ہچکچاہت نہیں ہے کہ کوئی ہندو کر رہا ہے یا حکومت کوئی اچھا کام کر رہی ہے یا کوئی اور مسلم تنظیم کر رہی ہے یا متحدہ پلیٹ فارم جو مسلمانوں یا غیر مسلموں کے ہیں ان سب میں وہ اپنا فرض سمجھتی ہے کہ اس میں اپنا جوگدان دے اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ تمام مسائل میں ساتھ رہے شعبہ تعمیرات شعبہ تعمیرات کے تحت اوکھلہ نئی دلی میں آلشان عمارت اور آریٹوریم زیر تعمیر ہیں جن کا سنگ بنیاد امام حرم مکی شیخ عبد الرحمن السدیس حفیظ اللہ نے ایک جمع غفیر کی موجودگی میں تقریباً پانچ سال قبل رکھا تھا بھروسہ کر کے کام شروع کر دیا گیا وسائل کی کمی کے باوجود اس کی ایک منزل بیسمنٹ کی چھت کا کام مکمل ہو چکا ہے اس کی دوسری منزل کی تعمیر جاری ہے شعبہ مالیات مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی تمام سرگرمیوں کا انحصار اسی شعبے پر ہے اہل حدیث کے بارے میں سابق وزیر آزم ہند پانڈیت جوہلال نہرو نے کہا تھا اگر سارے ملک کے حریت پسندوں کی آزادی وطن کیلئے خدمات ایک پلڑے میں ڈال دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں صرف علماء صادق پر کی خدمات ڈالی جائیں تو صادق پر علماء کا پلڑا بھاری ہوگا پانڈیت جوہلال نہرو سابق وزیر آزم ہند اہل حدیث کے بارے میں سیکریٹری ادارہ مذہبیات ڈیل گارڈ نے کہا تھا مسلمانوں کے جملہ مذہب و مسلک میں جماعت اہل حدیثی ایک ایسی جماعت ہے جو اسلام کے اس راستے پر گامزن دکھائی دیتی ہے جس پر پیغمبر اسلام اور آپ کے صحابہ چلا کرتے تھے ڈیل گارڈ سیکریٹری ادارہ مذہبیات اللہ حمالہ اللہ حمالہ اللہ حمالہ اللہ حمالہ اللہ حمالہ اللہ حمالہ